عبران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا اس آدمی کو شاید گولی ہی لگے گی تو یہ مرے گا تو خلاصی ہو شاید خان صاحب کی کوئی اگلی شادی ہوتی نظر آرہی انسان سے گلتی ہو جاتی ہے کوئی ایسا ایک چہرہ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ چھنٹی خان صاحب تو آلریڈی انٹرنیشنل سٹارٹر آیا کیا یہ ان کے سٹارز میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے وہ سٹار بنیں گے پھر وہ پولٹیکل لیڈر بن جائیں گے اس کے بعد اب یہ سلسلہ کب تک چلے ذہین سوال پوچھا ہے میری ایسا ازیاد خان صاحب کی عمر کے حوالے سے بتائیے گا السلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان رویزہ راشپوت ویورز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں کبھی گردش میں نظر آتے ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایک نئی روشنی نظر آ رہی ہے ان کے سپورٹرز کے حوالے سے بات کی جائے تو سپورٹرز کے حوالے سے بھی اکثر سننے کو ملتا ہے کہ بھئی ان پہ یہ وہ ہیں جن پہ جادو کیا ہوا ہے یا کچھ ایسے ہیں جن کو خریدہ ہوا ہے یا کچھ ایسے ہیں جو جان بھی دینے کو تیار ہیں آخر یہ لوگ کون ہیں آج اسی سلسلے میں خان صاحب کا ہم ستاروں کے حوالے سے جاننے کے لیے آئے ہیں ایک نامور پرسنالٹی کے پاس جن کو یقیناً میرے ساتھ مجود ہے آپ دیکھ کے پہچانت ہو گئے ہوں گے ہمارے ساتھ مجود ہیں جی مشہور اسٹرولوجسٹ جیفر سپیشلسٹ جی میں بات کری ہوں منعم خان صاحب کی ان کے وقت بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور گفتو کو آگاز کرتے ہیں اسی سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں الحمدللہ خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو سر میں یہ جانا چاہوں گی ویسے غیر سیاسی سوال اور سیاسی بھی ہے کہ آپ پرسنلی کسے پسند کرتے ہیں کس سیاست دان دیکھیں کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں کچھ پیچھے ہوتی ہیں سی میرے لیے سارے مقدم ہیں سی ٹھیک ہے یہ عمران صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہو شباز شریف صاحب ہو میرا ایک معنی ہے جو قوم کی جو عوام کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے نزدیک ہوتا ہے بہترین سر خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے پھر جی پتا چلتا ہے کہ جی منسوخ ہو گئے پھر پتا چلتا ہے جی اچانک سے گرفتار ہوئے اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ان کا زائشہ نکالیں اور کچھ کارڈ سے چیک کریں کہ آیا خان صاحب گرفتار ہوں گے یہ گیم چلتی رہ گی آنکھ میں چولی جو چل رہی ابھی تک تو یہ ایک گیم چل رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے میرے الفاظوں کو غور سے سنیے گا سہی سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں سہی عبران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا واضح طور پر میں نے کہا تھا پبلک یا مجودہ حکومت جو مرضی کر لے سہی خان صاحب کو ابھی کچھ نہیں ہوتا یہ جتنا بھی ہوگا یہ سارا فیک ڈراما ہوگا اس وقت خان صاحب کو جتنا بھی فیم ہو رہے ہیں یہ ان کے ذائچہ کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی جا رہی ہے آپ کو حتیٰ کہ آپ کو لگے گا چند دن پہلے کہ خان صاحب گئے 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 پکڑے گئے صبح پکڑے گئے شام کا پکڑے گئے میں نے ایک ہی جملہ کہا تھا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ جتنا زور ڈالیں گے یہ آگ اتنی ہی تیز بڑھکے گی سی سپورٹرز کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو سپورٹرز کو لوگ لے کر بات کرتے ہیں کہ یہ ایک الگ مخلوق ہے یہ لاہور کے لوگ نہیں ہیں جب یہاں پر جلسے ہوتے ہیں اور ایک جمع گفیر عوام کا دیکھنے کو نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ یہاں کے لوگ ہی نہیں ہیں یہ تو مختلف علاقوں سے ان کو بلوایا گیا اس حوالے سے کہتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر ایک اجتماع ہوتا ہے مثال کے طور پر تو وہ مختلف جگہوں سے جو ہے نا لوگ تشریف لاتے ہیں ہر ہم تقریباً پچاس کلومیٹر سے آگے جائیں نا تو وہاں پر بولی بھی علیدہ ہو جاتی ہے لوگ بھی علیدہ ہو جاتے ہیں ان کا کھانا پینہ بھی علیدہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک فیمس ہے سی نوجوان جو ہے نا اب پڑے لکھے لوگوان ہیں سی وہ اچھے اور برے کی جو ہے نا پہچان جانتے ہیں اس بارے میں کہ کون پڑا لکھا ہے کون پڑا لکھا نہیں ہے سی اس لیے آپ کو جو ہے نا پتہ لگے گا کہ وہ دوسرے شہر سے ہیں تیسرے شہر پورا ورڈ جو ہے نا اس کو لے کے چل رہا ہے سی سیر آپ کا علم کیا کہتا ہے خان صاحب واپس اقتدار میں آئیں گے خان صاحب آئیں گے مگر اب انہیں اور میند کرنی پڑے گی اور وہ جب آئیں گے تو سمجھئے گا کہ یہ لانگ ٹرم ہے اس آدمی کو شاید گولی ہی لگے گی تو یہ مرے گا تو جانس خلاصی ہو شاید بہت ہی گہری بات کر دی ہے انہوں نے اور نہ جانے کس طرح سے اچھا ہم ان سے جانتے ہیں کہ اقتدار کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جب خان صاحب آئیں گے تو شاید ہی کوئی ایسی طاقت ہوگی جو ان کو ہٹا سکے اقتدار کی تو بات ہوگی گرفتاری کے حوالے سے بتائیں کتنے دن سے ہو گئے ہیں جی صبح شام کی گفتاری ہو رہی ہے صبح شام کی گفتاری ہو رہی ہے مگر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہے ہاں ایک دھکچہ ہے چھوٹا سا وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ جو اگلے ماہ بیس تاریخ کو سورج گرین لگ رہا ہے اس میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ جھٹکا ہے مثال کے طور پر اگر سو پرسنٹ ہے تو ہوتا ہے تو وہ اس میں دس پرسنٹ جو ہے نا وہ کسی وقت نوے پرسنٹ پر وزن پڑ جاتا ہے بھاری پڑ جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایک وہ ہے ان کے لیے منفی پلس نہیں ہی ہے مگر یہ ہے کہ بہتر اللہ کرے گا سی انشاءاللہ جو بھی کرے گا سی خان صاحب کی کوئی اگلی شادی ہوتی نظر آری دیکھیں میری بعض انہیں شادیاں تو آدمی سو کر سکتا ہے کئی باچھوں نے شادییں کی ہے سی تو شادی کا تو ایک بس اہمی ایک ایشو ہے سی یہ تو ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ ایک کرتا ہے دو کرتا ہے چار کرتا ہے یہ تو اسلام میں جو ہے وہ چل رہا ہے سی اس سے تو میرا خیال ہے کوئی جو ہے نا وہ تنقید کرنے والی بات نہیں ہے سی اگر کر بھی لیتے ہیں تو کیا بات ہے اس میں پیشی پہ پیش ہو جاتے ہیں خان صاحب ان کو کہاں رہنا چاہیے یہ بتائیے کہ لاہور ان کے لیے سیف ہے یا اسلام آباد ان کے لیے سے وہ جہاں بھی چلے جائے نا سیف ہی سیف ہے مگر ان کے میں نے پچھلے مرتبہ بھی جب وہ اقتدار میں تھے میں نے کہا تھا خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے اردگر جو ہے نا وہ چلے ہوئے سکھے نہ استعمال کرے کچھ اپنے سے بھی سوچ کے نہ کام کرے یہ جتنے بھی چلے ہوئے سکھے ہیں نا یہ ان کو فیدہ نہیں دیں گے سی تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے گر گر کے شیر سوار بنتا ہے ویسا تو نہیں بنتا خان صاحب کو ابھی تھڑے نینہ پڑے تھڑے سے مراد یہ ہے کہ خان صاحب ایک ایٹ کی طرح ہے جب وہ اپنی رولنگ میں آئیں گے تو ایک بال بنیں گے تو بال جوتا ہے نا پھر جا کے کہیں بنتا ہے ابھی اس میں تھوڑا سا ہے ٹائم لگ جائے سر آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ پرانے سکھے کا استعمال نہ کریں یہیں پر ویسے اشارہ تو ہم سمجھ ہی گئے ہیں اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ان کا ایک ریو بنا ہوا ہے ایک سرکل ہے جس پہ وہ بہت یقین کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لیے چلتے ہیں ایک ٹیم سمجھتے ہیں ان میں کوئی ایسا ایک چہرہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ جہاں تک ٹیم کے مطلق آپ بات پوچھنے کے کون ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو جو ہے نا وہ اپنے ہی ذات کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے آپ کے لیے ہمارے سے مراد یہ ہے کہ قوم کے لیے اور اپنے لیے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیکھ رہے انہیں چاہیے گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ذرا چھانٹے اپنے لوگوں کو تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں الیکشن کے حوالے سے کچھ بتائیں الیکشن ہوں گے ہوں گے ضرور یہ بتا دوں آپ کو خان صاحب کو کوئی ایسا پیغام جو ان کی نالج میں جلد سے جلد آ جانا چاہیے میں صرف ایک ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ چھانٹی بس اتنی سی بات کیا اب آپ بھی سمجھ رہے ہیں دیکھنے والے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ اچھا سر ہمیں یہ بتائیے کہ خان صاحب تو آلریڈی انٹرنیشنل سٹار تھے اور ان کو میرا خیالہ سیاست میں آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو آیا کیا یہ ان کے سٹار میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے وہ سٹار بنیں گے پھر وہ پولٹیکل لیڈر بن جائیں گے اس کے بعد اب یہ سلسلہ کب تک چلے کوئی ٹرنننگ پوائنٹ آئے گا آپ نے ایک بہت ہی ایک ذہین سوال پوچھا ہے میرے حساب سے میں آپ کو اس سوال کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ کچھ ہماری زندگی میں سٹار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں باچھا بناتے ہیں اور ہمیں فقیر بناتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ سٹار ایسے ہیں جو بہت جو ہے نا وہ حکمران قسم کے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہیں جو انہیں مدد دے رہے ہیں سی یہ کچھ چیزیں ان کے بائی برت میں ایسی ہیں کہ جو انہیں پلس لے کے جاتی ہیں سی یہ مسئلہ ہے اس میں تو جہاں تک یہ رہنے کے لیے بات ہے تو ہے وہ فیمس ہیں پورے ورڈ میں ہیں فیمس اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ فیمس ہیں اور دائیں بائیں ممالک میں بھی فیمس ہیں سی اور کیا لینا ہے فیمس ہیں تو آدمی آیا آپ کیوں نہیں اس جگہ پہنچتی ہیں یا میں اینی کچھ اس جگہ پہنچتا ہماری ٹیم میں سے کون کچھ اس جگہ نہیں پہنچتا یہ ساری سوچنے والی اور بریقی ہیں ان کے ذائچے میں یہ ہیں ہارڈ ورکنگ ہے ان کے ذائچے میں سے ہی جو ہم دیکھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں ہم تو ایک علم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ ان کو ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہارڈ ہے ہارٹ ہے ٹھیک ہے ڈسین لیتا ہے یار یہ کہ ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے بس بات ختم ہوئی اسی شکست نہیں دیکھتا ایک آدمی کے اندر وہ ہوتا ہے حکمرانی والا سٹار تو وہ اس کا ٹھیک ہے معاشر ہے ایواز زبردست ان کا جی سٹار ہی امیزنگ ہے گولڈن سٹار والڈی وہ ہیں ہم نا سر سے لاس لاس قویسن کر لیتے ہیں کہ سر خان صاحب کی عمر کے حوالے سے بتائیے گا کہ سیاست میں یہ تو یہ سوال تو میں آبیسلی نہیں کروں گی کہ کب تک وہ رہیں گے سوال ہم یہ کریں کہ سیاست کا حصہ خان صاحب کب تک رہیں گے خان صاحب نے اپنی لائف میں ملٹی کلرز ملٹی چپٹرز کو انجوائے کیا ہر ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقتدام میں وہ کہاں کون سے ہوں گے کیا سیاست کا حصہ رہیں گے رہیں گے سیاست کا حصہ مگر تھوڑا سا جو ہے نا یہ اب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے ہمارے علم کے مطابق جو ہیں نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے مگر وہ لانگ ٹائم کا ہے سہی موسیقی